بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورز اور سبسکرائبرز کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے 99 نام ہیں کیونکہ وہ خود تاک ہے اور تاک عدد کو پسند کرتا ہے تو جو کوئی ان تمام اسماع کو پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا خاک سار کو اللہ تعالی نے اس بابرکت مہینے یعنی رمضان شریف میں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اسماع الحسنہ کی خطاتی سکھانے کا شرف وخشا اور یہ سوچ عطا فرمائی کہ ہر اسم کی خطاتی کر کے اور اس دوران ہی ان ناموں کی شرع اور عملی زندگی میں اسماع الحسنہ کے انسانی زندگی پر اثرات اور فیوز و برکات بھی بیان کروں الحمدللہ یہ اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس خاک سار کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائی اور تمام سبسکرائبرز اور سامعین سے بھی درخواست ہے کہ دعا فرمائیں یہ عظیم کام پایا تکمیل کو پہنچے اور آخرت میں میرا ذریعہ نجات بنے آمین تو آئیے آج کی پہلی ویڈیو میں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کی خطاتی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان اسماع الحسنہ کی خطاتی کے دوران جو شرع بیان کی گئی ہے وہ شرع حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کی مایناز تصنیف شرع اسماع الحسنہ ماع اسم آزم سے لی گئی ہے شرع اسماع الحسنہ کے مصنف امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہیں جبکہ اسم آزم کے مصنف علام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اللہ جلا شانہو سے اسم عظم کو جاننے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھایا ہوا اللہ اللہ لزی لا الہ الا ہو ہوا امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے بعض اہل کشف لوگوں سے اس بات کو نقل کیا ہے اور دلیل کے طور پر یہ کہا ہے کہ اسم عظم دراصل لفظ ہوا ہے اس کی دلیل میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی صاحب کسی غنیمت کی موجودگی میں اس شخصیت کا تعارف عظیم اور اندہ کلام سے کرانے کا خواہاں ہو تو وہ قطن انتا یعنی تو نہ کہے بلکہ وہ ہوا کہے یعنی آپ اس کا عدب کرتے ہوئے تو لفظ اللہ ایک ایسا اسم ہے جس پر کسی دوسرے کا اطلاق نہیں کیا جاتا کیونکہ اسماع الحسنہ میں یہ اصل ہے اور اس وجہ سے اسماع الحسنہ کو اس کی طرف نساب کیا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ تمام سامعین کو جو ہماری آج کی ویڈیوز اور یہ سلسلہ ہے اسماع الحسنہ کا یہ پسند آئے گا اور تمام سامعین سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اسماع لکھنے تو اس ویڈیو میں آپ کو ہوا اللہ اللہ لجی لا الہ الا ہو یہ آپ کو لکھنا سکھایا گیا ہے اب یہ آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے الہ الا ہو اس سے پہلے آپ کے سامنے جو دو گجرے ہیں ہوا اللہ اللہ لجی لا اس میں لکھا ہوا تھا الہ الا ہو یہ سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے تو یہ خط سلسل میں راؤنڈ شیپ میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ایک ایک نام اسی طرح خط سلسل میں آپ کے سامنے لکھا جائے گا اور اس نام کے فیوز و برکات اور عملی زندگی میں اس کے اثرات اور اس کے فوائد وہ آپ کو بیان کیا جائیں گے تو وہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس نیک کام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں والسلام علیکم